الحمدللہ بکفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی گفتگو کا عنوان ہے مثالی ساس کیمرج یونیورسٹی نے ریسرچ کی کہ جو عورتیں پریشان ہوتی ہیں ان میں سے ساٹھ فیصد وہ ہوتی ہیں جو اپنے انلاز کے وجہ سے پریشان ہوتی ہیں یعنی پوری دنیا میں جتنی بھی عورتیں پریشان ہیں ان میں جو سکسٹی پرسنٹ ہیں وہ اپنے انلاز کے وجہ سے پریشان ہوتی ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پریشانی کیوں ہوتی ہے تو عام طور پر جب لائف میں چینجز آتی ہیں تو اس کے ساتھ بندے کو ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے یہ ایڈجسمنٹ پرابلم ہوتے ہیں جو ڈاٹر انلہ ہے وہ آتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ شوہر میرا ہے گھر میرا ہے یہاں پہ حکومت میری ہوگی اور مدر انلہ یہ سمجھتی ہے کہ بیٹا میرا اسے پالا فوس ہے میں نے اور اب تک یہ میرا رہا اب یہ نئی آنے والی کہیں میرے بیٹے کو مجھ سے دور نہ کر دے تو ماں کے دل میں ایک فیر آف اننون ہوتا ہے جس وجہ سے ڈاٹر انلہ اور مدر انلہ میں آپس میں شروع سے ہی ایک کھینچتانی کا معاملہ ہوتا ہے ذرا ذرا سی بات کو دیکھنا سوچنا اس نے کیا کہا اس کا مقصد کیا تھا تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ ریلیشنشپ آپس میں اتنا اچھا نہیں بن پاتا شریعت نے اس کا بہترین اصول بتایا کہ تعلیم یہ دی کہ دیکھو شادی سے پہلے لڑکی کی ایک ماں تھی ایک باپ تھا جب شادی ہو گئی نکاح ہو گیا تو اب جو ہزمنٹ کے والدین ہیں وہ لڑکی کے لیے ماں باپ ہی کا درجہ رکھتے ہیں تو شریعت نے ساس اور سسر کو ماں اور باپ ہی کا رتبہ دیا اگر اس اصول کو زندگی میں اپنایا جائے تو ہماری ساری پریشانیہ ختم ہو جائیں جیسے تعلی دو ہاتھ سے بجتی ہے یہ تعلق بھی دو طرف سے نفایا جاتا ہے مدر انلا اپنی طرف سے بچی کے ساتھ محبت سے پیش آئے اس کو اپنی بیٹی کی طرح رکھے اس کو غیر نہ سمجھے اور ڈاٹر انلا مدر انلا کو اپنی ماں کی طرح سمجھے اور اس کی ایڈوائز کو کریٹسیزم نہ سمجھے جب دونوں طرف سے یہ کوشش ہوگی تو یہ ریلیشنشپ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا رہے گا شادی کے بعد یہ ایک ٹگ آف وار ہوتا ہے جس میں دو عورتیں کھینچہ تانی میں جو ہے وہ لگی ہوتی ہیں اور ان کا افجیکٹی بھی ہوتا ہے کہ ہو اس گوینگ ٹو بی دی پرائیمری وومن آف دی فیملی کہ گھر کے اندر بات کس کی چلے گی مدر انلا چاہتی ہے کہ فائنل ڈیسین میرا ہو جو میں کہہ دوں بس اس کو مانا جائے اور ڈاٹر انلا کہتی ہے کہ میرا ہزبنڈ ہے لہذا حکومت میری ہونی چاہیے تو یہ چیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹنس ہونے کا سبب بنتی ہے چنانچہ اٹلی کے ایک انسٹیٹیوٹ نے چھبیس سال اس کے اوپر ریسرچ کی آپ اندازہ لگائیے کتنی محنت کی ہوگی کتنا پیسہ لگایا ہوگا کتنے مہناور اس کے اوپر لگے ہوں گے کہ ایک انسٹیٹیوٹ نے ٹنٹی سکس یئرز میریڈ لائف کے اوپر سرچ کی اس کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ اس ریلیشنشپ کو بہتر منانے کے لیے دونوں کو محنت کرنی پڑتی ہے مدر انلا کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور ڈاٹر انلا کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے چنانچہ ایک ڈاٹر انلا کے دو بچے تھے تو جب مدر انلا چاہتی کہ میں ان بچوں سے ملوں تو یہ اس میں رکاوت ڈالنے کی کوشش کرتی تھی حد تلوسہ اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اس مدر انلا بچوں کو نہ مل سکے وہ کہتی ہے کہ جب میرے بچے خود بڑے ہو گئے اور پھر ان بچوں کی شادیاں ہو گئیں تو جو میں نے اپنی مدر انلا کے ساتھ کیا تھا آنے والی ڈاٹر انلا نے میرے ساتھ وہی کچھ کیا عدلے کا بدلہ ٹٹ فور ٹیٹ تو کہنے لگی کہ پھر مجھے سمجھ آئی مدر انلا بننے کے بعد کہ ڈاٹر انلا کیا کرتی ہے مگر اب تو وقت ہاتھ سے گزر چکا تھا چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ٹائپس آف مدر انلا کی چند قسمیں ہوتی ہیں سب سے پہلی قسم کہ ایسی مدر انلا کے جو بچے کے بارے میں کہتی ہے کہ ہی ویل آلویز بی مائی بی بی اس کا نام انہوں نے لکھا ہے بی بی مدر انلا یہ وہ مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچے کا بہت خیال رکھتی ہیں ان کو کھانے پکا کے کھلاتی ہیں ان کے کپڑوں کا خیال کرتی ہیں یہ شادی کے بعد بی بی کو اس کی ڈیوٹری ادا کرنے دیتی ہیں بلکہ وہ کام بھی خود کرتی ہیں یعنی بچے کے بارے میں یہ بہت پوزیسیب ہوتی ہیں اور دوسری جو قسم ہے وہ کریٹک کہلاتی ہیں یہ بہت مدر انلا ہوتی ہیں کہ جو صرف تنظر کرتی ہیں ایک فکرہ بولتی ہیں اور اس ایک فکرے میں ساری بات کہہ جاتی ہیں اور عام طور پر مرد لوگ جو ہیں سادہ ہوتے ہیں ان کو اتنا باتوں کی گہرائیوں کا اندازہ نہیں ہوتا تو جب کبھی بات ہوتی ہے تو یہ بیٹے کے سامنے سچی بھی بن جاتی ہیں کیونکہ الفاظ اس نے ایسے بولے ہوتے ہیں کہ جس کے دونوں طرح کے معنی لیے جا سکتے ہیں اور اگر کبھی فس جاتی ہے تو یہ سہارا لیتی ہے میں تو مزاک کر رہی تھی لیکن یہ الفاظ کے ذریعے باتوں کے ذریعے اپنی بہو کا دل جلاتی رہتی ہے تیسری قسم وہ ہے کہ جو پوری زندگی میں انوال ہوتی ہے حتی کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ٹائم بھی نہیں مل پاتا ہم نے بھی اپنی زندگی میں بعض ایسے گھروں کے بارے میں سنا ہیں کہ جہاں پر بیوی کو اپنے ہزبنڈ کے کمرے میں جانے کے لیے بھی پرمیشن لینی پڑتی تھی اب یہ کتنا ظلم ہے ایک بچی ہے اس کی شادی ہو چکی اور اب ساتھ صاحبہ جو ہیں وہ درمیان میں ایسی بیوروکریسی انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ اس کی مرضی ہوتی ہے تو بیوی خامنج کے کمرے میں جا سکتی ہے ورنہ کمرے میں ہی نہیں جا سکتی ایسی جو مدر ان لاؤز ہوتی ہیں یہ کسی باؤنڈری کی رسپیکٹ نہیں کرتی وہ باؤنڈری چاہے فیزیکل ہو یا ایموشنل ہو چوتھی ٹائپ آف مدر ان لاؤز ہے وہ کہلاتی ہے کہ یہ ڈاٹر ان لاؤ کی مسٹیکس ڈھونٹی رہتی ہے اور گلڈ کے ذریعے اس کو کنٹرول کرتی ہے اس کی مسٹیکس اس کو یاد دلا کے تم نے یہ غلطی کی تم نے یہ غلطی کی تم نے یہ غلطی کی اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک گلڈ کا احساس پیدا کر دیتی ہے تو صاحب دے رہے کہ وہ بچی سرنڈر کر جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گی تو یہ گلڈ کے ذریعے اپنی ڈاٹر ان لاؤ کو اپنا اپنی باندی بنائے رکھتی ہے ایک مدر ان لاؤ ہوتی ہے ریجیکٹر اس کو کہتے ہیں یہ وہ ہوتی ہے کہ جس نے شروع سے نیت لہن میں کی ہوتی ہے کہ میں نے اس کو اکسیپٹ نہیں کرنا لہٰذا ڈاٹر ان لاؤ سونے کی بھی بن جائے تو وہ اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی اس کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی الٹا فہلو نکال ہی لیتی ہے یہ ڈاٹر ان لاؤ کے مائنر فارش کو بھی دھوم کر کے بڑا بنا لیتی ہے اور چھٹی کی سمجھ ہے وہ ہے اس کو کہتے ہیں ماسٹر آف چاؤز یہ وہ ساس ہوتی ہے کہ جس کی اپنی ازدواجی زندگی ٹھیک نہیں گزرتی لہٰذا وہ بہو کو بھی چین سے نہیں جینے دیتی جو اس کے ساتھ گزرا ہوتا ہے وہ اسی کو ریفلے کرتی ہے اور اپنی بہو کے بھی ناک میں دم کر دیتی ہے ایک ساتھویں ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں بلی مدر ان لاؤ یہ ایک جملہ بولنے کی ماہر ہوتی ہے مثال کے طور پر یوں کہے گی خامد کے سامنے مجھے پتہ ہے تم بہت مصروف ہو لیکن تمہارا گھر بہت گندہ ہے تو ایک فکرہ بول کے اس کے سارے کی یہ کرائے پہ پانی پھیر دیتی ہے اور اگر وہ اس پر رد عمل دکھائے تو کہے گی میں تو تمہیں تمہاری نشاندہ ہی کر رہی تھی تمہارے ساتھ خیرخواہی کر رہی تھی تو یہ خیرخواہی کے اس وقت موڈ میں آ جاتی ہے حالانکہ اصل اس کا مقصد یہ ہوتا ہے خامد کے سامنے بیوی کی ایسی ویکنس کو بیان کرنا کہ خامد فیل کرے کہ میری بیوی کے اندر کمزوریاں ہیں آگے ایک question ہے کہ why do mother-in-laws act like this ساس اس طرح کیوں کرتی ہے آخر اس پر research کی گئی تو اس کے کئی ساری reason نکلی ہیں ایک reason تو یہ کہ وہ دل میں بہو کو family کا member ہی نہیں سمجھتی ہیں outsider سمجھتی ہیں اور چونکہ وہ اس کو outsider سمجھتی ہیں اس لیے اس کے ساتھ وہ equation ٹھیک ہی نہیں کرتی ہیں پھر اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں اپنے بیٹے کو lose نہ کر بیٹھوں میرا بیٹا مجھ سے دور نہ ہو جائے یہ آنے والی لڑکی کہیں میرے بیٹے کو ایسے چنگل میں نہ فسا لے کہ بیٹے کا چہرہ دیکھنے سے ہی میں محروم ہو جاؤں یہ ڈر بھی ہوتا ہے ان کے دل میں یہ وہ mother in lawز ہوتی ہیں کہ جن کی ہمیشہ یہ feeling ہوتی ہے کہ daughter in law has stolen my son اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چرا لیا ہے ساس کا interest یہ ہوتا ہے کہ میں خوش رہوں اور daughter in law کا interest ہوتا ہے کہ میرا گھر ہے اس گھر میں مجھے خوش رہنے کی اجازت ہونی چاہیے تو چونکہ difference of interest ہے اس لیے بہو اپنے کام میں لگی ہوتی ہے احساس اپنے معاملات میں لگی ہوتی ہے اب اگلی بات practical steps to be a good mother in law کہ practical steps کیا لیے جا سکتے ہیں جس سے کہ ایک mother in law good mother in law بن کر رہے ان میں پہلی بات ہے کہ cut the apron string of your son کہ شادی سے پہلے بچہ تمہارا تھا اور پوری طرح ماں کے سپردگی میں تھا اب جب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد اب اس بچے کو آزادی دینی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کی adjustment خود کرے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ آخر بیٹا ہے اور بیٹا ماں سے کبھی بھی دور نہیں جا سکتا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو daughter in law ہے اس سے تو بیٹے کی separation ممکن ہے لیکن ماں سے بیٹے کی separation ممکن نہیں ہوتی زندگی میں یہ ایسا تعلق ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس لیے مذہر ان لا کو اتنا فریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی بس اللہ سے دعائیں مانگتی رہے اور خیرخواہی کی زندگی گزارتی رہے پھر شادی کے بعد ماں کو چاہیے کہ reduce your expectations from your son کہ شادی سے پہلے بیٹے کی availability hundred percent تھی لیکن شادی کے بعد اب اس کو اپنی بیوی بچوں کو بھی time دینا ہے تو اس لیے اس سے expectation خود ہی تھوڑی کم کر لی آئے یعنی نئی situation کو accept کر لینا چاہیے بنسبت اس کے کہ انسان expect زیادہ کرنے لگ جائے ایک اہم نقطہ کہ welcome your daughter in law in your family کہ آنے والی جو بچی ہے اس کو محبت پیار سے رکھیں اور اسے اپنی فیملی کا حصہ بنائیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ encourage your son to consult his wife اگر بیٹا کوئی بھی بات کرے تو بیٹے کو مشرع دیں کہ بیٹا اپنی بیوی سے مشرع بھی کر لو تاکہ میاں بیوی کا آپس کا تعلق اچھا رہے اور mother in law کو she should be happy کہ بچے نے اپنی پسند کی بیوی چن لی ہے لہذا جو اپنے گھر کی daily discussions ہیں اس میں daughter in law کو شریک کرنا چاہیے family stories اس کے سامنے بیان کرنی چاہیے اور ایک یہ کہ daughter in law کو کام کرنے کی freedom دینی چاہیے فرض کرو بچوں کو raise کرنا ہے یا کچھ اور تو she should learn from her experiences وہ اپنی mistakes سے learn کرے اس کو کرنے دیں ہوتا کیا ہے کہ فرض کرو اگر وہ بچے کے لیے فیڈر بنا رہی ہے تو چھوٹی سی چیز ہوگی تو mother in law فوراں اس کو point out کر دے گی اب mother in law تو اس کو point out کر رہی ہے خیرخواہی کی نیت سے مگر daughter in law اس کو objection سمجھتی ہے کہ لوگوں کے سامنے مجھے ضلیل کر دیا کیا مجھے بچے کا فیڈر بنانا بھی نہیں آتا کیا یہ بھی نہیں آتا میں اتنی بھی گوار نہیں ہوں انپر نہیں ہوں اب دیکھیں اس نے تو تھوڑا اس کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کیا تھا کہ بچہ یوں نہ کرنا یوں کر لینا تو اس میں دستور یہ ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو اس ماں کو وہ کام کرنے دیں اگر وہ mistake کرے گی تو اس سے learn بھی کرے گی بہت جلدی اس کو criticize نہیں کرنا چاہیے any unasked advice is interference جب اس کو advice نہیں چاہیے اس وقت اس کو advice دینا یہ interference کہلاتا ہے mother in law اور daughter in law ان کے relationship کے لیے vitamin کی حیثیت رکھتا ہے کہ دونوں کی کوئی common hobby ہونی چاہیے مثال کے طور پہ گھر کے اندر درس قرآن کروانا weekly تعلیم کروانا کوئی ایسی activity کہ جو ساس کی بھی پسند ہے اور بہو کی بھی پسند ہے تو جب ایسی common activity ہوتی ہے اس سے ساس اور بہو کا relationship پہلے سے کے نسبت مضبوط ہو جاتا ہے mother in law کو یہ بھی چاہیے کہ جب وہ اپنے بیٹے سے call کرے فون پر بات کرنے کے لیے تو اپنی بہو سے ضرور بات کرے صرف بیٹے سے بات کر لینا پھر اس سے بہو کے دل میں شکو کو شباہت ہوتے ہیں کیا بات کی مجھے تو پتہ نہیں مجھے تو بتاتا ہی کوئی کچھ نہیں کہ یہ آپ اس میں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں تو اس کا دستور یہ ہے کہ جب آپ بیٹے سے بات کریں تو چند منٹ کے لیے اپنی بہو سے ضرور بات کر لیں تاکہ وہ یہ سمجھے کہ مجھے بھی value دی گئی ہے اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے سامنے اس کی بیوی کی تعریف کریں جب بہو کی تعریف husband کے سامنے کی جائے گی تو بہو کے دل میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ grateful بن کر رہے گی اپنی ساس کی پھر جو daughter in law اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہی ہے جاگ رہی ہے راتوں کو سارا دن خدمت لگی ہوئی ہے اس پر اس کو appreciate کرنا چاہیے کیونکہ اس کی efforts ہوتی ہیں اس کے لیے جب کوئی بھی ساس اس طرح اپنی بیوی اپنی daughter in law کو appreciate کرے گی تو وہ پھر جب ضرورت پڑے گی تو خود آ کے ساتھ سے مشرف اچھے گی کہ مجھے اس کام میں کیا کرنا ہے guidance وہ خود آ کے لے گی اس کا بہترین دستور یہی ہے جو شریعت نے بتایا کہ daughter in law کو daughter in love بنا کے رکھنا چاہیے اگر ساس اپنی daughter in law کو daughter in love بنا کے رکھے اور اس کو کبھی gift دے کبھی اس کو appreciate کرے تو وہ بچی تو پھر اپنی ماں کو بھول جائے گی اور اس ساس کو اپنی ماں ہی سمجھنا شروع کر دے گی ہم نے اپنے گھر میں اس کے منظر دیکھیں ایک مرتبہ ہم نے واپس جانا تھا مہد میں تو ہمارا ایک پروگرام سیٹ تھا کہ ہم گیارہ تاریخ کو آئیں گے مگر کچھ کام ایسے پڑ گئے کہ ہمیں اپنی سیٹ ایکسٹینڈ کروانی پڑ گئی چنانچہ ہم نے کہا کہ ہم گیارہ کی جگہ سترہ کو آئیں گے اب جب یہ خبر گھر دی تو سیف اللہ کی بیوی نے تو رونا شروع کر دیا کہ آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں آئیں گے ہم انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں مشکل سے دن ختم ہوتے ہیں تو ایک نئی ڈیٹ مل جاتی ہے تو مجھے وائف نے بتایا کہ بچی تو رو رہی تھی میں نے کہا کوئی بات نہیں چونکہ ہم اس کے بچوں سے بہت اٹیچڈ ہیں ہنانا اور سرمت سے تو اس لیے وہ ماں بھی بہت اٹیچڈ ہے تو وہ اس لیے رو رہی ہے مگر جب شام کا وقت ہوا تو بڑے بیٹے کی بیوی نے فون کیا تو اس نے بھی رونا شروع کر دیا امی ہم اتنے دن ہو گئے آپ کو ملے نہیں اور آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتی اور ہم آپ کو مشکل رہے ہیں اب اس پہ میں حیران تھا کہ دیکھو آج کے دور میں بھی اگر مدر انلہ ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرے تو ڈاٹر انلہ آج بھی اپنی مدر انلہ کے لیے روتی ہیں اگر کبھی میاں بیوی کے درمیان کوئی آرگومنٹ ہو جائے تو مدر انلہ کو چاہیے کہ وہ اپنی سن کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے اپنی ڈاٹر انلہ کو ڈیفینڈ کرے اگر مدر انلہ کا کوئی ڈاٹر انلہ کے ساتھ پرابلم ہے تو اس میں اپنے بیٹے کو فوراں انوالو کر لینا یہ اکلبندی نہیں ہوتی چاہیے کہ اپنے پرابلم کو خود ہی سالو کر لیا جائے چنانچہ مدر انلہ اور ڈاٹر انلہ سے ڈائریکٹ بات کر کے خود ہی بات کو صاف کر لے چھٹ چھٹی بات پہ اپنے بیٹے کو درمیان ملے کے آ جانا اس سے کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہیں مدر انلہ کو ہمیشہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ڈاٹر انلہ کے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں تو میرا بیٹا بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہے انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا خامیاں ہوتی ہیں کوتاہیاں ہوتی ہیں غفلتیں ہوتی ہیں تو اس کا مارجن بھی پھر اس کو دینا چاہیے سارس کیونکہ عمر میں بڑی ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ شی شوڈ ہیو ای بگ ہارٹ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو رن ای بگ شو ون شوڈ ہیو ای بگ ہارٹ کہ بڑا کام کرنے کے لیے بندے کو دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے تو مدر انلہ چونکہ عمر میں بڑی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا دل بڑا کرے اور اپنی ڈاٹر انلہ کو بھی اپنی بیٹی کی طرح رکھے اور اپنے بیٹے کو بھی سمجھا کے رکھے اور ایک بہترین اصول یہ ہے کہ اپنی ڈاٹر انلہ کے لیے نماز کے بعد دعائیں بھی مانگے انسان اپنی کوششیں تو فورا شروع کر دیتا ہے لیکن اسباب کی کوششوں میں جو دعا ہے یہ سب سے بہتر کوشش ہوتی ہے تو اگر اللہ سے دعا مانگے گی کہ اے اللہ میری بہو کے دل میں میری عزت پیدا کر دے میری محبت پیدا کر دے تو اللہ تعالی دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں گے اور مدر انلہ اور داٹر انلہ کا آپس کا تعلق اچھا بن جائے گا اچھا ایک عجیب سائنس کا نکتہ سمجھ لی دیئے کہ عورتوں کو مہینے میں کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جو پیریٹز کہلاتے ہیں ہر مہینے یہ ایام آتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر عورت جو ہے وہ حاملہ بھی ہو جاتی ہے اور مدر بھی بن جاتی ہے لیکن چالیس پچاس پچاس سال کی عمر کے بعد یہ پیریٹ ختم ہو جاتے ہیں اس کو منوپاوز پیریٹ کہتے ہیں یہ منوپاوز پیریٹ صرف انسانوں میں ہوتا ہے یہ جانوروں میں نہیں ہوتا چنانچہ جانوروں میں جن جانوروں کو پیریٹز آتے ہیں فیمیلز کو ان کو ساری زندگی آتے رہتے ہیں مگر مردوں میں ایسا مگر انسانوں میں ایسا نہیں انسانوں میں پچاس کے بعد یہ پیریٹ ختم ہو جاتے ہیں تو اس پر سائنسانوں نے ریسرچ کی کہ ایسا کیوں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے یہ فطرت کا ایک بنایا ہوا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اگر اس عورت کے ہاں اولاد ہوئی تو پچاس سال تک اس کی اولاد ہوئی اس کے بعد اب اس کی اپنی اولاد اتنی بڑی ہو گئی کہ ان کی شادیاں ہو گئیں تو جب اس کی اولاد کے آگے بچے ہوں گے اس وقت خود ساس کے اپنے چھوٹے بچے نہیں ہونے چاہئے تاکہ ڈاٹر انلا اور مدر انلا کے درمیان کمپیٹیشن نہ رہے اللہ تعالیٰ نے مدر انلا کو فارق کر دیا کہ ڈاٹر انلا کو مدد کی ضرورت پڑے گی اب تمہاری عمر ایسی ہو گئی ہے کہ تمہارے اپنے بچے تو ہو نہیں سکتے تم اپنی ڈاٹر انلا کو ہیلپ کرو بچوں کے برینگ اپ کرنے میں قربان جائیں اللہ تعالیٰ پر کہ اس نے اپنے بندوں کے لئے کتنی مہربانیاں فرمائی ہیں ورنہ تو مامو چھوٹا ہوتا اور تو اللہ تعالیٰ نے ڈاٹر انلا اور مدر انلا کے اس کمپیٹیشن کو ہی ختم کر دیا لبے لباب یہ ہے کہ اگر ہم شریعت سنت کے خیال رکھیں اور جو دین اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو ہمارے اس دنیا کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں اور آخرت کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں ایک جوک بنا ہوا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین کپل آدم الرحیسام اور امہ ہوا تھے دنیا کا سب سے بہترین کپل حضرت آدم الرحیسام اور امہ ہوا تھے اور ریزن کیا تھی کہ ان دونوں کے ان لاؤز نہیں تھے چنانچہ ایک مدر ان لاؤ نے اپنی ڈاٹر ان لاؤ کے بارے میں ایک پہم لکھی ایک پہم لاؤ کیا ہے جو پہم لاؤ کیا ہے جو بہترین کپل آپ جو پہنے جو پہلے ہیں جو پہلے ہیں جو پہلے ہیں شیئے وقتی 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 جسے آپ نے جیسے 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 کرنے لیکن مجھے مجھے میرے مجھے مجھے کچھ بجل بیشی جیسی آپ بلکم مجھے جیسے آپ پر ہی تو اگر ساس اپنی بہو کو اس طرح اپریشیٹ کرے گی اور یہ سمجھے گی کہ اس نے میرے بچے کو آکے پرسکون زندگی دی ہے اور اس کو محبت دی ہے پیار دی ہے تو صافتہ رہے کہ پھر ڈاٹر انلا کے دل میں مدر انلا کی بھی محبت آ جائے گی دعا ہے کہ اللہ تعالی جہاں بھی یہ ریلیشنشپ ہے اس کو مضبوط بنائے اور ہمیں شیطان کی مکاریوں سے اللہ محفوظ فرمائے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو برا پارٹ پلے کرتا ہے وہ بدوقت شیطان کرتا ہے ایک کے دل میں دوسرے کی بدگمانی دوسرے کے دل میں پہلے کی بدگمانی اور الچھا دیتا ہے آپس میں تاکہ نہ یہ عبادت کر سکیں اور اگر عبادت کی بھی ہے تو ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے ان کی عبادت ضائع ہو جائے تو شیطان کو اللہ تعالی ہم سے دور رکھے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ شیطان سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تو دیر کے لئے مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جائیے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریجے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھئے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن من کی دنیا من کی دنیا سود و مستی جذب و شوق تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودا مکرفن من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من پانی پانی کر گئی پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان رب یلال الوہاب اللہم سلے علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وئلم تغفر لنا اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے در گزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ برے دن سے محفوظ فرما اللہ بری انجام سے محفوظ فرما اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما اللہ عزتیں ملنے کے بعد زلت سے محفوظ فرما میرے مالک دردر کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما میرے مالک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرماء اے اللہ گھروں میں جو ناچاکیاں ہیں اللہ ان ناچاکیوں کو دور فرماء اے اللہ سب سے بڑی نعمت جو ہے دنیاوی نعمت یہ گھروں کی خوشی ہوتی ہے میرے مالک اس گھروں کی خوشی سے محروم ہیں اے اللہ گھروں میں خوشیوں کو واپس لوٹا اے اللہ ان مبارک تعلیمات کو اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ساسوں کو اچھی ساسے بن کے رہنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ بہووں کو اچھی بہویں بن کے رہنے کی توفیق اتا فرما لا بیٹوں کو اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق اتا فرما لا میاں بیوی میں آپس میں محبت اتا فرما اے اللہ یہ جو گھر کا سکون اجڑ گیا ہے میرے مالک اس سکون کو واپس لوٹا میرے مالک اس سکون کو واپس لوٹا اور اے اللہ یہ در حقیقت ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ گھروں میں ناچا کیا ہے میرے مالک ہماری ان گناہوں کو بھی معاف فرما اے اللہ ان مبارک ایام میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما اللہ جو گناہ چھپکے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما اور اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما اللہ جو گناہ یاد ہے میرے مالک ان گناہوں کو بھی معاف فرما اور اے اللہ جو گناہ کر کے بھول گئے اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما اے اللہ ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں اللہ جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا اللہ وہ حق ادا نہ کر سکے اللہ جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے اے اللہ جس طرح گناہوں سے بچنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے اللہ تیرے کمزور بندے ہیں اللہ تیرے در پہ آ گئے ہیں اے اللہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو آپ کے سامنے پیش کر سکے اے اللہ بس اتنا ہے کہ نیکوں میں آکے بیٹھ گئے ہیں اے اللہ اس نیکوں میں آکے بیٹھنے کو قبول فرما اللہ اس کی برکت سے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما میرے مالک ہم اپنے دل کو سیاہ کر بیٹھے ہیں گناہ کر کر کے اے اللہ اس سیاہ دل کو پھر سے روشن فرما اللہ اس سیاہ دل کو پھر سے روشن فرما اے اللہ اگر یہ دل یہاں آکے بھی روشن نہ ہوا تو میرے مالک پھر کہاں یہ دل روشن ہوگا اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ گناہوں کی نہوست سے محفوظ فرما اللہ ہمارے گناہوں کی نہوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما اللہ اپنے در سے دور نہ فرما اے لا آپ کے تو ہمارے جیسے عربوں کھربوں ہیں میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں لا اپنے در سے دور نہ فرما اللہ اپنی رحمت کا سایا عطا فرما میرے مالک کرم کے فیصلے فرما اے اللہ کرم کے فیصلے فرما اے اللہ ہمارے علم و عمل میں برکتیں پیدا فرما اللہ رزق میں برکتیں پیدا فرما اللہ صحت میں برکتیں پیدا فرما میرے مالک اولاد میں برکتیں پیدا فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں پیدا فرما لا قدم قدم برکتیں شامل حال فرما اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لئے اپنے قرب کا ذریعہ بنا اللہ اس رمضان کو گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا اللہ اس مبارک رمضان کو ہمارے لئے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا اور اے اللہ اس مبارک رمضان کو ہمارے لئے گھر کی پریشانیوں اور ناچاکیوں کو دور ہونے کا ذریعہ بنا اے اللہ ہم نے تو نصیحتیں بھی سن لی اے اللہ ہم نے نیکی کی بات بھی سن لی اے اللہ ساری انفرمیشن مل گئی ہے کہ کیسے ہم اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں اللہ اگر اب نہیں بنایا تو اب تو ہمارے اندر کا ہی کھوٹ ہے میرے مالک اس اندر کے کھوٹ کو دور فرما اللہ اس اندر کے کھوٹ کو دور فرما میرے مالک اپنی رحمت کی نگاہ فرما اللہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما میرے مالک کرم کے فیصلے فرما اللہ اس سے پہلے کے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفی اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائے میرے مالک ہمیں تقوی کی پوشاک نصیب فرما اور اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں اللہ ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما اور اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں اللہ ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما اور اے اللہ اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن ہمیں آپ کے سامنے کھڑا رکھ دیا جائے میرے مالک ہمیں اپنی رضا نصیب فرما اللہ قیامت کے دن کی شرمندگی سے محفوظ فرما اللہ قیامت کے دن کے سوال و جواب سے محفوظ فرما اے اللہ قیامت کے دن کے حساب و کتاب سے محفوظ فرما میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ کون ہے جو آپ کے سامنے جواب دے سکے میرے مالک سوال و جواب سے محفوظ فرما اے اللہ اس مبارک مجلس کی برکت سے اے اللہ ہمیں قیامت کے دن جنت بغیر حساب عطا فرما اللہ جنت میں داخلہ بغیر حساب عطا فرما اے اللہ ہماری اس رمضان کی مانگیوی تمام دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ جو ماں مانگی وہ بھی قبول فرما اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ وہ بھی عطا فرما اے میرے مالک ہمیں مانگنا نہیں آتا اے اللہ بن مانگے عطا فرما میرے مالک ہمیں اس رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہ رمضان کے ایام آہستہ آہستہ اے اللہ ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں اللہ تیرے نیک لوگوں نے تو نیکیا کما لی اے اللہ ہم تیرے وہ گناہ گار ہیں ان مبارک ایام میں بھی نیکیا نہ کما سکے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ یہ جو مستورات گھروں سے چل کے آئی ہیں اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما اے اللہ اس کی برکت سے اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کو دور فرما اے اللہ آفیت کا معاملہ فرما اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ دلوں کی جو نیک حاجات ہیں اے اللہ ان نیک حاجات کو پورا فرما میرے مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما اے اللہ ہمارے حضرت کی عمر میں اے اللہ ان کے علم و عمل میں اے اللہ ان کے رزق اور اولاد میں اے اللہ برکتیں عطا فرما اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرما اے اللہ ہمیں ان کے فیض سے مستفیض ہونے کی توفیق اتا فرما میرے مالک ان کے فیض سے مستفیض ہونے کی توفیق اتا فرما اے اللہ اس جگہ پر اپنی خاص رحمت ورکت نازل فرما اے اللہ جو خدمت کی جماعت ہے میرے مالک ان کو ان کے عمل پر بہترین عجر اور بدلہ اتا فرما اے اللہ جس محبت سے جس پیار سے انہوں نے ہمارا یہاں استقبال کیا اے اللہ جنت میں ان کا استقبال اسی محبت سے اتا فرما اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ اتا فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم تب لینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ لا حبیبہ سیدنا محمد ماعلا آلہی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحیم سیدنا محمد ماعلا آلہی